السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈاکٹر محمد عباس آج میں آپ کے سامنے ڈائیبیٹس یعنی شگر کے مطالق تھوڑا انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں شگر کیا ہے اور یہ پاکستان میں کتنے فیصد ہے اور اس کا علاج کیا ہے ڈائیبیٹس یعنی شگر ایک میٹابالک ڈیزیز ہے جو انسلین کی کمی کی وجہ سے لائق ہوتی ہے یا تو انسلین پیدا ہوتا ہے مگر جہاں پر اس کی ضرورت ہوئے وہاں تک نہیں جا سکتا یا بلکل سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا ڈائیبیٹس اب ایک ڈیزیز نہیں بلکہ پینڈیمک یعنی ایک وبا بن چکا ہے کہتے جا رہا ہے کہ دوہزار پچیس تک اس میں سات سے آٹھ گناہ اضافہ ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان میں کیوں اتنا زیادہ ہوتا ہے تو اس کی مین ریزن سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک جنیٹیکلی ڈیزیز ٹرانسپر ہوتی ہے والدین سے بچوں میں اگر ماں ایفیکٹڈ ہے یعنی اگر ماں میں شوگر ہے تو لڑکوں کو زیادہ چانس ہے اگر باپ کو ہے تو لڑکوں کو زیادہ چانس ہے شوگر کی آج سے تقریباً دس سال پہلے جب بندہ چالیس سال کے اوپر ہو جاتا تھا تو اس کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹس کے چانس بہت زیادہ ہوتا تھا اب سیچویشن بہت چینج ہو گیا ہے اب بچوں میں بھی شوگر پایا جاتا ہے اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ڈائیبیٹس یعنی شوگر والدین سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے تو جب وہ بچے پیدا ہوتے تو شروع میں وہ تو بہت موٹا ہوتا ہے جب تھوڑا وقت گزر جاتا ہے پانچی مہینی کا ہوتا ہے تو بلکل پتلا سا ہوتا ہے اور جب پتلا ہو جاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے بہت زیادہ روتے ہیں اور فریش موڈ میں نہیں ہوتا دوسری وجہ اس کی حملہ عورت یعنی پریگنٹ اورمنٹ جب وہ پریگنٹ ہوتی ہے تو اسی دوران انسولین کی کمی ہوتی ہے مطلب جو لبلبہ ہے پنکریاز وہ انسولین بہت کم پروڈیوس کرتا ہے تو اسی وجہ سے بندے کو ڈائیبیٹس لائک ہوتا ہے اس کو ہم گیسٹیشن ڈائیبیٹس یا پریگنٹسی ڈائیبیٹس بھی کہتے ہیں تو یہ جب پریگنٹسی کی ٹائم ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ خود بخود دوبارے ٹھیک ہو جاتی ہے تیسری وجہ انسولین ریزسٹن ہے پاکستان میں بہان میں پیسد لوگ انسولین ریزسٹن کی وجہ سے شگر کا شکار ہو جاتا ہے انسولین ریزسٹن کیا ہے انسولین ریزسٹن کے مطلب یہ ہے کہ آپ لبہ وہ انسولین تو پروڈیوس کرتا ہے مگر وہ جہا ہی نہیں سکتا جہاں پر آپ باڈی کو ضرورت ہے اس میں رکاوٹیں ہیں اسی وجہ سے آپ کو ڈائیبیٹس لائک ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر ویٹ گین کرتے ہیں آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے اور انسولین ایک میغدار میں پروڈیوس ہوتا ہے مگر جس طرح آپ کی باڈی کو چاہیے اسی میغدار میں پروڈیوس نہیں ہوتا تو تب بھی آپ ڈائیبیٹس کا شکار ہو جاتا ہے اور جب اگر کسی کا بی ایم آئے باڈی ماس انڈیکس چتیس کے اوپر ہے تو وہ بھی ڈائیبیٹس کا شکار ہو جاتا ہے خواتین میں یہ شرح تھوڑا کم ہے تین تیس چونتیس کے درمیان باڈی ماس انڈیکس ہے اس کی تو وہ بھی ڈائیبیٹس کا شکار ہو جاتی ہے اب آپ کو کس طرح پتا چلے گا کہ میں ڈائیبیٹس ہو مجھے شگر ہو گیا ہو تو اس کا دو تین علامات اس طرح ہے کہ آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ شاہد مجھے ڈائیبیٹس ہو گیا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو سب سے زیادہ پشاپ آنا شور ہو جاتا ہے نائٹ ٹائم میں دوسری آپ کو ترس یعنی پیاس بہت زیادہ لگے گا اور تیسری آپ کو بھوک بھوک مطلب تھوڑا کام کرے یا راستی پر ویسے چل رہے ہیں یا ویسے بیٹے ہیں تو آپ کو بھوک زیادہ لگے گا خدا نہ خواستہ اگر آپ کو شوگر ہو گیا ہو آپ کو پتا چل جائے گا کہ مجھے شوگر ہے تو آپ نے گبرانہ نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ عبیز ہیں مطلب آپ کا بارڈی ویٹ زیادہ ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایکسرسائز شورو کرنا ہے ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ آپ نے جو فیٹی فوڈ ہے جس میں یہ فیزا برگر آپ نے کبھی نہیں کہنا ہے پراتے چھائے مطلب بھی میٹے چیزیں ہیں اور جو آئلی چیزیں وہ کبھی نہیں کہنا آپ نے ایکسرسائز سٹارٹ کرنا ہے اپنا بارڈی ویٹ کم کرنا ہے اگر اس کے ساتھ پھر بھی آپ کا شوگر نانمرل لیول پہ نہیں آتا تو پھر آپ نے بیڈی کیشن کہنا ہے انسلین اسپرٹیٹ اس انسلین لیسپرائیز اسلام موسیقی موسیقی